السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث مبارکہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں چار چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ جس کو یہ چار چیزیں مل گئیں حضور فرماتے ہیں چار چیزیں جب تمہیں مل جائیں تو دنیا کی کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس نہ کرنا یعنی یہ جو چار چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں اگر یہ چار چیزیں آپ کے اندر ہیں آپ کو یہ چار چیزیں مل گئیں ہیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں افسوس کا بھی اعمت کرنا وہ کون سے چار چیزیں ہیں حضور فرماتے ہیں نمبر ایک امانت کی پاسداری آپ کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ اس امانت کی میں خیانت نہ کریں چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو یا جان کی شکل میں ہو یا پھر بات کی شکل میں ہو بہرحال جو بھی امانت آپ کے سامنے ہو تو اس امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کریں تو امانت کی پاسداری اگر مل گئی ہے یعنی آپ امانت کی حفاظت کر سکتے ہیں اتنا آپ کے اندر اتنی مضبوطی ہے تو پھر آپ کو بہت بڑی دولت مل گئی ہے نمبر دو حضور فرماتے ہیں کہ گفتگو میں سچ بولنا یعنی جب آپ کسی سے بات کریں تو بات ہمیشہ سچی ہونی چاہیے جھوٹی بات کبھی اپنی زبان پر نہ لائیں جب آپ کی زبان سے بات نکلے تو سچ بات نکلے نمبر تین حسنی اخلاق یعنی اچھے اخلاق اچھا سلوک اچھا برتاؤں لوگوں سے ہس کر ملنا خندہ پیشانی سے ملنا کسی کو بلا وجہ اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ دینا یہ ساری چیزیں اخلاق میں آتی ہیں تو اگر اچھے اخلاق آپ کو مل گئے ہیں تو دنیا کی بہت بڑی دولت آپ کو مل گئی ہے نمبر چار حضور فرماتے ہیں حلال اور پاکیزہ روزی حلال اور پاکیزہ روزی اگر آپ کو مل گئی ہے تو سمجھ لیجئے دنیا کی بہت بڑی دولت آپ کو مل گئی ہے یہ حدیث حدیث نمبر ہے سات ہزار آٹھ سو چھی ہتر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار چیزوں کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر یہ چار چیزیں تمہیں مل گئی اور دنیا کی کوئی چیز نہ ملے تو کبھی افسوس نہ کرنا کیونکہ جو چار چیزیں تمہیں ملی ہیں نا اس کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے بہت بڑی دولت تمہیں اللہ کی طرف سے مل گئی ہے اور اگر کچھ نہ ملے تو پھر پرواہ نہ کرنا کیونکہ یہ چار چیزیں تمہارے پاس بہت بڑی دولت مل گئی ہے گزارش ہے کہ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ